اس بھر میں پروٹیس ہو رہے ہیں یہ جو قانون ہے سی اے اور این ار سی کا یہ بیسکلی یہ بیسکلی گریبوں کے خلاف ہے کیونکہ سب سے افیکٹڈ گریب تک کا ہوگا آپ بتائیے اگر کسی کو دستاویز پرانے دستاویز نکالنے پڑے یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی زمین ہے کہ وہ پیدا کب ہوئے کہاں ہوئے اگر آپ کی دادی کو دکھانے ہو تو دکھا پائیں گی تو کس تھی میں ڈال رہے ہیں دیش کو جس طرح سے نوٹ بندی کے لیے لائن میں کھڑا کیا تھا اسی طرح سے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مدی پر لائن میں پورا دیش کھڑا ہو کون افیکٹ ہوگا اس سے جو امیر ہے جو امیر ہے وہ تو پاسپورٹ دکھا دے گا جو گریب ہے وہ کیا کرے گا جو ڈیلی ویج کے لیبر ہے وہ کیا کریں گے مام گورنمنٹ کیا رہی ہے کہ سجیشن کیا گا کچھ پروڈرشن کاریوں کے پاس تو ان کو انکورپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے وہ سی اے 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 کو سجیشن لوگ دے سکتے ہیں چاہ پروڈرکتا ہے کہ اچھا ویلکم انسی راکتا ہے گھومنٹ کیا تراب سے وہ دیکھیں یہ سرکار شروع سے جنتہ کی آواز سننا نہیں چاہتی یووہوں کی آواز سننا نہیں چاہتی تو میں بلکل بشواس نہیں کرتی ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں جنتہ کچھ دینوں سے کافی دینوں سے آپ پردرشن کر رہی ہیں یوہ پردرشن کر رہی ہیں انکو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے تو کس مو سے کہہ رہے ہیں یہاں آکر بات کریں سٹوڈنٹ سے بات کریں جو پردرشن کر رہے ہیں ان سے بات کرے کون روک رہا ہے کس نے روک رہا ہے ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں کہ ہم بات کریں گے دوسری طرف سرکار کہہ رہی ہے سرکاری تو ہوئی نا یہ بکتر پردیش کی تو کس طرح کی سرکار ریوینج کی بات کرتی ہے شانتی پوروک پردرشن ہونا چاہیے اور سرکار کو سننی چاہیے بات آواز سننی چاہیے